بسم اللہ الرحمن الرحیم چیپٹر سیونٹین کوئیکچر نائن یہ آپ اس کا پہلے سکرین شاٹ لے سکتے ہیں جو کوئیکچن ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں چلے سٹارٹ کرتے ہیں کریسنٹ کلپ تو اس کی رقویرمنٹ ہے پریپیر کلپز انکم انکم ایکسپینڈیچر اپاونت فور دے ایر اندی 30 سپیمبر 2017 اور ایر بیلن شیٹ ایز آن دید دید کریسنٹ کلپ کلپز انکم ایکسپینڈیچر اپاونت کلپز انکم ایکسپینڈیچر اپاونت سپیمبر 2017 جی 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 انکم ایکسپینڈیچر جی سب سے پہلے بیلنس براد ڈاؤن کیش ان ہینڈ ون فیفٹی کیش ایڈ بینک یہ اپننگ ایسٹس ہیں سب سے پہلے آ رہا ہے سبسکریپشنز سبسکریپشن یہ ہے ون زیرو سیون ون زیرو یہ ایک کلیکٹیولی دی ہوئی ہے اب اس میں وہ بتا رہا ہے کہ سال کے شروع میں یہ فرسٹ اکتوبر 2016 اس کا بیلنس لکھا ہوا ہے سبسکریپشن رسیویبل اور تیس ستمبر 2017 اس کا کلوزنگ بیلنس لکھا ہے رسیویبل سبسکریپشن رسیویبل تو جو بارہ سو ہے اس کا مطلب ہے جو سال کے شروع والی وہ اس میں شامل ہے تو ہم کیا کریں گے اس میں سے مائنس کر دیں گے لیس لاسٹ ایئر یہ ہے ٹویل ہنڈرڈ اور کرنٹ ایئر کی جو رسیویبل ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے لگ دیں گے کرنٹ یہ 980 اس کو کر لیں 10710 minus 1200 plus 980 یہ 10490 یہ سبسکریپشن ہے آگے ہے receipts for dinner receipts for dinner 2400 net receipts for for recreation 4270 bank interest receipts سائیڈ پہ آ رہا ہے تو انکم 230 bar receipts bar receipts 7450 یہ آپ کے complete ہوگے آگے لکھا ہوا ہے cash paid in excess than the balance یہ point آپ کو بھی سمجھاتا ہوں میں اس کے آپ کو مطلی پہ آگے اندین اس کی حضرت ہے اس کے بدنے 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 وہ اس کے بدنے 完成 لیک آف منی ان دا کلب سیکٹری نہ کولیکٹیڈ دا اماؤنٹ تو بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ جو فورٹی ایٹھ انڈرڈ آ رہا ہے پیمنٹ سائٹ پہ یہ سیکٹری زیادہ آنریریم آنریریم یہ ہوتا ہے کہ اچھی پرفارمانس پہ اس کو جو انعام دیا جائے وہ آنریریم کہلاتا ہے کیش کی صورت میں تو اس کو فورٹی ایٹھ انڈرڈ یعنی اناؤنس ہوا کہ اس کو فورٹی ایٹھ انڈرڈ دے رہے ہیں لیکن جب وہ اس کو دینے لگے پیسے تو بیس روپے کم ہوگا یعنی کلب میں کیش نہیں تھا جب پیمنٹ گنی تو وہ بنی چار ہزار سار سو اسی روپے ٹھیک ہے بیس روپے کم ہوگا اب یہاں دیکھیں کہ جو ریسیٹ اینڈ پیمنٹ کاؤنٹ ہے یہاں پہ پیمنٹ کتنی لکھی ہے چار ہزار آٹھ سو دیئے ہیں اس کو چار ہزار سار سو اسی تو جب سال کے انڈ میں انہوں نے کیش گنا تو بیس روپے کیش بڑھ گیا وہ آپ کو وجہ سمجھ آگئی کہ دیئے تھے چار ہزار سار سو اسی لیکن لکھی ہیں چار ہزار آٹھ سو تو کتاب کے مطابق بیس روپے کم آنے تھے لیکن کیش بیس روپے زیادہ تھا وہی بیس روپے کیش کا بھڑا بن گیا یعنی بڑھ گیا کیش کتاب کہہ رہی ہے اتنے یعنی بک کہہ رہی ہے کہ سو روپے ہونا چاہیے لیکن تھے فیزیکل کیش ایک سو بیس تو اس کی اس نے وجہ بتا دی کہ وہ بیس روپے جو ہے نا اس نے اپنے کولیکٹ نہیں کیا تو اب کیا کریں گے ہم یعنی بیس روپے جو ہے یہ پیبل ہیں بیس روپے ہم نے کس کو دینی ہے سیکٹری کو واپس کرنی ہے یعنی چارزہ سار سو اسی اس کو گیا ہوئے بیس روپے تو یہ دیکھیں ریسیٹ سیڈ پہ وہ جو بیس روپے بڑھ گئے ہیں کیش وہ اس نے اس طرف لکھ دیا یعنی بیلنس سے بیس روپے زیادہ آئے وہ انہوں نے ریسیٹ سیڈ پہ ڈال دیا اور یہ بیس روپے کون سے ہیں جو سیکٹری کو دینے تھے تو ہم ادھر لکھیں گے چارزہ سار سو اسی جو ایکچول پیمنٹ کی ہے اور ادھر لکھیں گے پلس آؤٹسٹینڈنگ ٹوانٹی روپیس اور یہ بن جائے گا چارزہ آٹھ سو ابھی آپ کو اس کے سمجھ آگئے ہوگی یہ جو بیس روپے آ رہے ہیں ریسیٹ سیڈ پہ کیش پیرڈ ان ایکسس یہ کون سے والے ہیں جو سال کے انڈ میں بچ گئے تھے بیس روپے آگے بڑھئے ریڈس اینڈ ٹیکسس ریڈس اینڈ ٹیکسس یہ ہے آپ کے وان ٹو سیکس سیرو اس کے بعد ہے پرینٹنگ اینڈ سٹیشنری پرینٹنگ اینڈ سٹیشنری ابھی یہاں پہ دیکھئے پرینٹنگ اینڈ سٹیشنری میں نیچے اڈیشنل انفرمیشن میں چیکس ایشوڈ فور پرینٹنگ نارڈ پریزینٹڈ فور پیمٹ یعنی یہ جو ہم نے پیمٹ کی ہے کتنی پیمٹ کی ہے چار سو ستر پہ اس کے اندر نویر پہ جو ہیں وہ پیمٹ شامل ہے پچھلے سال کے شروع میں ہم نے چیک ایشوڈ کیے لیکن وہ اس میں پریزینٹ نہیں ہوئے تو وہ اس خرچے میں شامل ہو گئے تو اس کو ہم کیا کریں گے لاسٹ ایئر کو مائنس کر دیں گے تو لکھ دیں لیس لاسٹ ایئر اور تیس روپے کے ابھی ہم نے ان کو پیمٹ کرنی ہے چیک ایشوڈ کر دیئے ہیں لیکن ابھی تک وہ پریزینٹ نہیں ہوئے تو ہم کیا کریں گے ان تیس روپے کو جو ہم نے ایڈ کر لیں گے خرچے کے اندر یعنی یہ پیبل ہے یہ 30 تو یہ ہو گیا 410 آگے چلتے ہیں سندری ایکسپینسز یہ ہے 1530 ویجز 840 دینر ایکسپینسز 2390 آگے بار سٹاک پرچیسٹ تو اس کے ہم ادھر کیلکولیشن کریں گے بار سٹاک ایکسپینس بار ایکسپینس لکھ لیں اس کو تو اس میں لکھی ہے سال کے شروع میں ہمارے پاس کتنا سٹاک پڑا تھا یہ تھا 710 سٹاک جو تھا ہمارے پاس ایویلیبل 710 پھر ہم نے کیا کیا سال کے دوران اور پرچیسٹ کر لیا لکھنے پرچیسٹ 570 ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہمارے پاس یہ 6480 کا سٹاک پڑا ہوا تھا اس کو آپ اگر ایسے لکھ لیں سٹاک یوسٹ کیونکہ جو چیز یوسٹ ہو جاتی ہے وہ ہمارا ایکسپینس ہوتا ہے سٹاک یوسٹ تو اس میں کیا ہوا سال کے آخر میں ہمارے پاس صرف 870 بچا تو 5610 جو ہے یہ ہمارا ایکسپینس ہو گیا یعنی اتنا ہمارے پاس مان پڑا تھا اتنا ہم نے اور خریدہ اور اب ہمارے پاس یہ ہے تو اس کا مطلب جو باقی کدھر گیا 5610 وہ یوسٹ ہو گیا یہ ہو گیا ہمارا سٹاک کا ایکسپینس یعنی بار بار سٹاک یوسٹ اس کے بعد نیچے بھی آ جائیں ایک چیز لکھیا اماؤنٹ پیبل ان کنیکشن وید بار سٹاک یعنی ہم نے پیمٹ کرنی ہے اماؤنٹ جو ہے وہ ڈیو ہے پانچ سو نوے وہ کیا تھی سال کے شروع میں ڈیو تھی تو یہ اس میں کیا ہے 5610 میں پچھلے سال کا بھی ہے لاسٹ یئر یہ کتنا ہے پانچ سو نوے اور اس سال کے اینڈ میں کتنا پیبل ہے چار سو تیس اس کو لیے دیں چار سو تیس اب دیکھیں ہمارا کتنا خرچ آیا ہے سٹاک 56 مائنس 590 پلس 430 یہاں رہا ہے 545 ادھر آپ لکھ دیں گے بار سٹاک ایکسپینس یا بار ایکسپینس بھی لکھ سکتے ہیں یہ آجے گا 545 اور ادھر آپ دے دیں ورکنگ وان پھر ہے کار پرچیسٹ یہ تو ایسٹ ہے یہ تو ہم اتنے لکھیں گے لیکن ایک چیز نیچے ہمیں مل رہی ہے کہ کہتا ہے کہ ہم نے کار خرید دی بارہ ہزار چھے سو ایکسکلوڈنگ روپیز تھری تھاؤزن نے ریسیوڈ فرام دا سیل آف این اولڈ کار اس میں تین زار شامل نہیں یہ لگ پہ مڑ کی یعنی انہوں نے کیا کیا پرانی گاڑی بھی دی اس گاڑی کی قیمت انہوں نے رکھی تین ہزار پہ یعنی ایکچین کیا انہوں نے نئی گاڑی لے لی پرانی دے دی انہوں نے کہا ہم تین ہزار کی پرانی رکھیں گے اور آپ کو بارہ ہزار چھے سو اور دینے پڑیں گے تو اس کا مطلب جو نئی کار ہے وہ ہمیں پڑی گی پندرہ ہزار چھے سو میں ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے کہ یہ جو پرانی کار ہے ہم نے گاڑی بیچی ہے جو کیش ملا اس کو نہیں دیکھیں گے ہم اس کے اوپر جو ہمیں نفع ہوا یا نقصان ہوا وہ دیکھیں گے تین ہزار کی پرانی گاڑی بھی کی تو اب ہمیں نفع نقصان جاننے کے لئے دو چیزیں پتا ہونے چاہیئے ایک تو کاسٹ پرائس اور ایک سیل پرائس اگر دونوں گیون ہے پھر آپ پروفٹ اور لاس ملو کر سکتے ہیں اب تین ہزار جو ہے وہ تین ہزار پی کی گاڑی بھی کی اب گاڑی کی قیمت کتنی تھی وہ اس نے نیچے بتا ہوا ہے کار پرچیز پرائس بارہ ہزار ایک سو نووے اور اس پر ڈیپری سیشن ہو چکی تھی داس ہزار دو سو نووے کے جس کو دیکھیں بارہ ایک سو نووے داس سو نووے نو نو یعنی اس گاڑی کی جو ویلیو تھی وہ انیس ہزار تھی اور بکی کتنی کی تین ہزار کی تو باقی جو ہے وہ گیارہ روپے وہ پروفٹ ہو گیا تو پروفٹ ہم لکھیں گے سائیڈ پہ پروفٹ آن سیل آف اوڑ کا ٹھیک ہے نیٹ ویلیو ملوگ کرنے کے لئے کیا فرمولہ ہے کاسٹ مائنس ڈیپریسیشن اور جو آئے گی وہ آپ کی ریٹن ڈیون ویلیو یا نیٹ ویلیو آ جائے گی روپے یہ آپ کا پروفٹ ہے اس کے بعد آپ آگے چلیں کار پرچیز بھی ہوگی چیزیں آگے نیکس سفر پہ جائیں اس سے لکھا ہوا ہے ڈیپریشییٹ کلاب بیلڈنگ ایٹ فائی پرسنٹ ریٹن ڈاون ویلیو میتھر اینڈ کار فیفٹین پرسنٹ فور دا کمپلیٹ ریٹن ڈاون ویلیو سمجھ لیں ریٹن ڈاون ویلیو سے مراد ہے کار پرائس کار لیس اکیمولیٹر ڈاپریشییشن اس اکیمولیٹر ڈاون ویلیو ڈی بی اکیمولیٹر ڈاپریشیشن سے مراد ہے کہ ایسیٹ خرید نے اسے لے کر جس ڈیٹ تک سیل جتنا ایسیٹ ضائع ہو گیا یعنی اس میں تمام سالوں کی جو ڈیپریشیشن ہے وہ ایڈ ہو جاتی ہے اب ہم ریٹن ڈاون ویلیو نکالتے ہیں اس کی بیلڈن کی بیلڈن کی کوسٹ تھی ٹونٹی نائن تھاؤزنڈ اور اس کے اوپر جو ڈیپریشیشن ہو چکی ہے وہ اٹھارہ آٹھ سو اب جو ویلیو آئے گی اس کو کہیں گے ریٹن ڈاؤن ویلیو ڈی وی مائنس اٹھارہ آٹھ سو یا آگے دہزار دو سو اس کے اوپر آپ یہ ریٹن ڈاؤن کے لئے 5% لے لیں یا گے 510 اس اس طرح کار کے اوپر کار ہمیں پڑی ہے کتنے کی پندرہ ہزار دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کار ہم نے پرچیز کی ہے بارہ ہزار چھے سو کی اور تین ہزار اس کی ویلیو تھی تو یہ کار پڑی ہمیں پندرہ ہزار چھے سو کی اس کے اوپر آپ نے کمپلیٹ یئر کی ڈیپریسیشن چارج کرنی ہے پندرہ ہزار چھے سو ضرب پندرہ فیصد تو یہ آگی ہے ٹو تھری فور زیرو ٹو تھری فور زیرو یہ ہوگیا ڈیپریسیشن آن کار یہ آپ کے جو ہے اڈجسٹمنٹ بھی کمپلیٹ ہو گئی انکم ہم نے لکھ لی اب دیکھتے ہیں اس کا سرپلس یا ڈیفیسٹ پندرہ ڈیفیسٹ ڈیفیسٹ 0 4 9 0 plus 2400 plus 4 2 7 0 plus 2 3 0 7 4 یہ آگی ڈیفیسٹ ڈیفیسٹ 2 5 9 4 0 2 5 9 4 0 اب دوسری سائٹ دیکھتے ہیں یہ ٹوٹل ہم اگلے سفر پہ لے جاتے ہیں اس میں سے مائنس کر دی دی 48 ڈر مائنس 1 2 6 0 5 5 6 6 6 6 6 7 7 9 10 اس میں ڈیفرنس ہا رہا ہے تھری ٹونٹی کا تو ابھی ہم چیک کرتے ہیں کوئی تھری ٹونٹی کی فگر یہ ایک فگر رہ گی تھی تھری ٹونٹی کی اس کو یہ لکھ دیں اگلے صفحے پہ ریپیر اب آپ کا جو ہے سرپلس آ جائے گا سیکس زیرو نائن زیرو یہ آپ کا انکم اینڈ ایکسپینڈیچر کاؤنٹ بن گیا اب ہم بڑھیں گے بیلنشیٹ کی طرف لیکن اس سے پہلے ہمیں کیپٹل فانڈ بلوم کرنا پڑے گا کیپٹل فانڈ اسی وجہ سے اس نے ہمیں اوپننگ ایسٹس دیئے ہیں ہمیں نالکھیں گے کیلکولیشن آف کیپٹل فانڈ آپ آپ کیپٹل جل tract اس نے ہمیں کیش ان ہینڈ دیا اوپننگ ایسٹ کیش ان ہینڈ یہ ایس کے بعد اس نے ہمیں دیا کیش ایڈ بینک اور اس کو اس نے کہا ہے کہ ایڈجسٹ کر دیں تو دیکھیں یہاں پہ یہ جو بیلنس دیا ہوئے یہ بینک کا بیلنس اس نے اٹھا کے ادھر لکھ دیا یعنی اس نے بینک سے پوچھا کتنا بیلنس ہے اس نے اپنی کیش بک نہیں دیکھیں ادھر بھی دیکھیں بیلنس ایس پر پاس بک تو یہ بھی بیلنس ایس پر پاس بک سمجھیں تو اس نے بیلنس نہیں دیکھا تو بعد میں پتا چلا کہ ایک چیک چھتا ہم نے نائنٹی روپیز کا سال کے شروع میں یہ بھی سال کے شروع والا بیلنس ہے یہ بھی سال کے شروع کا تو وہ اس میں بینک میں پریزنٹ نہیں ہوا تو بیلنس جو ہے کیش ایڈ بینک یہ ہے ایٹ ٹو تھری زیرو تو اس میں سے آپ مائنس کر دیں یہ پیمٹ جو چیک ایشو کیا ہے اور انپریزنٹ ہے بھی انپریزنٹڈ ہے یہ ہے نائنٹی روپیز کا تو یہ مائنس کریں گے تو یہ آ جائے گا ایٹ ون فور زیرو اس کے بعد آپ کا اوپننگ ایسٹ یہ تھا سبسکریپشن سبسکریپشن ون ٹو ڈبل زیرو سال کے شروع میں ریسیویبل تھی تو جو چیز بھی ریسیویبل ہو وہ آپ کا ایسٹ ہوتی ہے اس کے بعد آپ آ جائیں بیلڈنگ پہ بیلڈنگ جو ہے وہ آپ کی تھی 29,000 کی اور اس میں سے 18,800 accumulated depreciation کا بیلنس تھا اس میں سے مائنس کر دیں 29,000 مائنس 18,800 یہ آگیا 102,000 102,000 اسی طرح آپ کے پاس سال کے شروع میں ایک کار تھی کار کی جو ہے ویلیو کتنی تھی یعنی یہ 12,195 اس کی پرائز تھی اور 10,290 اس کی اوپر depreciation آ چکی تھی تو یہ مائنس کر کے اس کو بھی لکھ لیں تو یہ داد 12,195 مائنس 10,290 یہ 19,000 روپ ہے جو ہے یہ ویلیو ہے کار کی اور دیکھ لیں آپ کے پاس ایک یہ نیچے دیا ویلیو بار سٹاک 710 روپے کا آپ کے پاس سٹاک پڑا ہوا تھا بار کا بار سٹاک یعنی بار میں جو چیزیں بیچتی ہیں فروخت کرتے ہیں وہ سامان اسی طرح آگے چلیں ایک نیچے آرہا ہے ماؤنٹ پیبل ان کنیکشن وید بار سٹاک یہ آپ کی بیلٹی ہے سال کے شروع میں آپ نے پی کرنے بار سٹاک اکروڈ پیمنٹ بار سٹاک یہ کتنی ہے فائیو نائنٹی اس کو جمع کر لیں یہ آپ کا فائیو نائنٹی رہے گا یہ دیکھیں بار سٹاک بار سٹاک آپ کا جو سٹاک آگیا کیپٹل فانڈ آگیا 21710 اس کیپٹل فانڈ اس کو آپ اس طریقے سے بھی حل کر سکتے ہیں اور آپ بیلنشیڈ بنا کے جیسے ادھر ایسر سے ادھر لیابیلٹیز یہ چیزیں نکال کے جو کیپٹل فانڈ نکلے گا وہ آپ کی بیلنسنگ فگر کہلائے گیا یہ آپ کا کیپٹلیٹ فانڈ ملوم ہو گیا اب ہم بیلنشیڈ کی طرف جاتے ہیں ریسینڈ کلب بیلنشیڈ سب سے پہلے جو ہے آپ کرنٹ ایسر سے لیں کیش ان کیش ان ہینڈ نہیں ہے ادھر لکھا ہوا ہے کیش ایٹ بینک کیش ایٹ کیش پر پاس بک کیش ایس پر پاس بک یہ تھا 3480 تو اس میں سے ایک پیمنٹ تھی یہ جو ہم نے چیک ایشو کی 30 روپیز کی یہ اس میں سے مائنس نہیں ہوئی تو ہم کیا کریں گے اس میں سے یہ پیمنٹ مائنس کر دیں گے لکھیں گے less unprezented checks unprezented checks 30 اور یہ جگہ 3450 چیز اس کے بعد یہ آپ کے سبسکریپشن یہ receivable ہے 980 980 subscription receivable بیلڈنگ بیلڈیشن تھی وہ ہم نے نکالی تھی 29000 تو یہ آپ کا آگئے 9690 ادھر آئے جائیں آپ کے car car آپ نے خرید دی ہے 5600 کی اس کے اوپر آپ نے depreciation لی ہے یہ نئی car ہے پرانی تو آپ نے بیچ دی تو اس کے اوپر ہم نے لی تھی 15% یہ آگئے 2340 اس میں سے minus کر دیں 2340 13260 اس کے بعد آپ یہ دیکھیں stock ہمارے پاس بچا ہو value of part stock جو چیز بچ جائے وہ آپ کا asset یہ تھی 8700 ادھر آپ نے لکھنا capital fund جو ہم نے معلوم کیا وہ آیا تھا 21710 اس میں پلاس کر دیں سر پلاس سر پلاس تھا 6090 اس کو ایڈ کر دیں 21710 1010 پلاس 6090 پلاس 6090 27800 اب دیکھیں ایک چیک جو ہے یہ ہمارا pay ہے ادھر لکھا ہوا ہے amount payable in connection with with bar stock تو ادھر لکھ دیں amount payable bracket میں لکھ دیں bar stock یہ آج 430 اور ایک 20 روپے ہم نے سیکٹری کا honorarium ہے اس کے پی کرنے اب ہے سیکٹری honorarium 20 روپیز اور باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ ہماری complete ہو گئی اب ہم اس کا balance کرتے ہے یہ 278 ڈبل 0 پلاس 450 تو یہ آگیا 28250 دوسری سیڈ چیک کرتے 3450 پلاس 980 یہ آگیا 2825 یہ دونوں سیڈ برابر ہوگی اور ہمارا جو answer بھی وہ ہی آگیا جو ادھر book پہ دیا ہو ہے total liabilities total assets کوئی چیز جو ہے question میں آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ comments کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں thank you very much ڈیوی 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 ڈیوی